نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مسلم علمی کتابی مسلم ایسا مسلم ہے کہ اس نے دو سو پچاس جھوٹ بولے ہیں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا لیکن اس نے دو سو پچاس جھوٹ بولے ہیں ہم نے یہ دکھایا تین سو پچپن نمبر ہمارے ویڈیو ہے دو سو پچاس جھوٹ ایک جھوٹ پر اللہ کی لعنت دو سو پچاس پر کتنی لعنت ہے اور علمی کتابی آج ہم آپ کو دکھانے والے علمی کتابی نہیں یہ فلمی ہے کذابی جھوٹا ہے فلموں کے حوالے دیتا ہے کتابوں کے حوالے نہیں دیتا چھے جھوٹ آج اس کے دیکھیں گے اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے ایک ہماری اور ویڈیو ہے جس میں ہم نے دکھایا ہے اس کی کلابازیاں تیس کلابازی اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے میں اور آپ نہیں کہیں گے اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے آج بھی دیکھیں گے اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے چھے جھوٹ دو سو پچاس اور چھے جھوٹ یہ جس میں پہلا جھوٹ یہ بولے گا کہ دارِ ارکم زید بن ارکم کا گھار ہے حالانکہ ان کا گھاری نہیں تھا دوسرا کہ امی جمیل آپ علیہ السلام کے والد گرامی سے نکاح کرنا چاہتی تھی یہ بھی کسی کتاب موجود نہیں تیسرا اپنے آپ کو جھوٹا کرے گا کہ سوہیبہ کو امی جمیل نے روکا تھا کہ آپ علیہ السلام کو دودھ نہ پلے اپنے آپ کو جھوٹا یہ کرے گا اور چوتھا جھوٹ یہ بولتا ہے کہ مختار سکفی کے والد صحابی تھے یہ بھی عبری قصیر نے جھوٹ اس کا لکھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پانچوہ جھوٹ کہ حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی جو بنی تھی رات و رات درحت ہو گئے اور پھٹے بن گئے یہ فلم ہی باتیں کرتا ہے ساری یہ فلموں کی باتیں کرے گا اور کہے گا فلم دیکھ لیں اس میں یہ ہے اور چھتا جھوٹ یہ ہے کہ امار بن یاسر حبشی تھے حالانکہ امام نوین لکھا کہ وہ عربی تھی حبشی نہیں تھے ساری فلمی باتیں کرے گا اور علمی باتیں آپ نے دیکھنی ہے تو یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں آپ سیدونا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں یہ دار ارقم ان کا تھا وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ و تبلیغ کا کام کرتے تھے حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے دعویٰ علمی کتابی ہونے کا اور باتیں فلموں کی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور حوالے فلموں کے عمر سیریز میں یہ بتایا گیا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم کا تھا جھوٹے انسان کتابیں اٹھا امام ابو نعیم اسفانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں معرفت صحابہ جلد ایک صفحہ نمبر دو سو ترانوے پہ لکھتے ہیں کہ زید بن ارقم کا نہیں بلکہ ارقم بن ابل ارقم المخزمی کا یہ گھر تھا دار ارقم کتاب تو یہ کہتی ہے آپ کی فلم یہ کہتی ہے کہ زید بن ارقم کا تھا بھئی کتابیں اٹھاؤ علمی بنو فلمی نہ بنو آج میں آپ کو پانچ مثالیں دوں گا اس فلمی کی فلمی کذابی جھوٹا ہے پانچ مثالیں پہلی مثال تو میں نے آپ کو یہ دی فلموں سے یہ باتیں کرتا ہے ساری تو پہلی بات اس نے یہ کی کہ زید بن ارقم کا وہ گھر تھا دار ارقم کہ الارکم بن ابی الارکم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا یہ زید بن ارکم کا گھر نہیں تھا فلمی بات تیری علمی بات ہماری دوسری فلمی بات اس کی اور علمی بات ہماری ام جمیل بہت خوبصورت تھی مشہور تھا اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا تھا یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس لیے جب نبی الاسلام پیدا ہوئے یہ خود تھی اس وقت بانج تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی ایک ان کے والد کی وجہ سے پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی بغز رکھتی تھی اور بغز کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائیبہ وہ عبدالمطلب نے حائر کی دودھ ملانے کے لیے وہاں پہ رواج تھا اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ بلانے دوں گی حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی کیا ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایش کی خوشی میں ابو لاحب نے اپنی لونڈی سوائیبہ کو ازاد کیا جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے پر اتارا ازاد میں تخفیف ہوتی رہی یہ لفظ جو ہے نا سوائیبہ یہ اردو میں بولا جاتا ہے اصل میں لفظ ہے سوائیبہ سوائیبہ ٹھیک ہو گیا جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے سلائیم ہے یہ بہاری میں مجود ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے فائی ون زیرو ون انٹرنیشنل امریکہ مطابق کہ ابو لاحب کی ایک لونڈی تھی سوائیبہ اس نے آکے نبی الاسلام کی پیدایش کی خبر دی ابو لاحب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا یتیم بچہ پیدا ہوا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی تو اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے سوائیبہ کو ازاد کر دیا اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی الاسلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا یعنی آپ کی آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے رضائی ماں سوائیبہ کو ازاد کر دیا اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی الاسلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا یہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے دونوں گلیف صاحب نے دیکھ لی ہے پہلے یہ کہتا ہے کہ ام جمیل جو ہے وہ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اگرامی کیوں چاہتی تھی ان سے شادی کرنا چاہتی تھی انہوں نے انکار کیا تو وہ مخالفت میں یہاں تک آگئی اور سوائیبہ کو بھی واپس بلالیا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کو رضائی ماں ہیں کیسا فلمی ہے تو یہ فلم تھی محمد جو کہتا کہ ایران والوں نے بنائی ہے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ اس کو دیکھا کریں اور ہم نے جب اس کو دیکھنا شروع کر دیا تو انہوں نے فلم ہی ڈیلیٹ کر دی ہم اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے جھوٹ کیسے پکڑیں ہم اس کے مزید کیونکہ جھوٹی فلموں کی یہ کس طرح تعریف کر رہا ہے یہ فلم ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضرت عبداللہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سے شادی کرنا چاہتی تھی بھئے فلمی بات ہے علمی بات نہیں ہے کوئی ایک کتاب جس کا حوالہ دو مدارج النبوہ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے اس کتاب میں لکھتے ہیں جلد دو سفر نمبر چھبیس پہ کہ چار عورتوں نے یہ اظہار کیا تھا چار عورتوں نے رکیسہ خسامی عورت ورکہ بھی نفل کے بین اور عدوی عورت صفحہ نمبر چھبیس اور ستائیس میں وہ لکھتے ہیں کہ چار عورتوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ ہم عبداللہ کے ساتھ شادی کریں ام جمیل کا نام ہی نہیں ہے کتنے بڑا جھوٹا ہے اور علمی بات یہ ہے تیری باتیں فلمی ہیں جھوٹی باتیں ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹا اس نے کیسے کیا کہ سوئے باق اس نے بلالیا کہ دودھ نہ پلائے اور دوسری کلپس میں ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنہ نے دودھ پلائے تیسری مثال فلمی کی اور ہماری علمی اور یہ مختار سقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں بیلکل ثابت ہے ابو عبیدہ سقفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکہ ہوا تھا پرشین امپائر کے ساتھ اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے ابو عبیدہ سقفی بلکل وہ تو غسل شہادت کر کے مدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے اور یہ ہاتھی کے نیچے آکے اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلم آیا ہے قطر والوں نے اور یہ سین عمر سیریز والوں نے فلم آیا ہے قطر والوں نے واہ دی واہ عمر سیریز والے بھائی فلمی باتیں نہ کرو علمی باتیں کرو البدایہ ون نہایا اس میں کیا لکھے کہتا ہے ابو عبیدہ ابو عبیدہ نام بھی اس کو نہیں ہے آئیل فلمی کو وہ ہے ابو عبید ابو عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر یہ ابو عبید ابو عبیدہ نہیں ہے ایک تو بات دوسری یہ بات یہ ہے کہ امام ابن کسیر لکھتے ہیں البدایہ ون نہا جلد آٹھ سفن نمبر تین سونیس پہ کہ اکثر یہ لوگ یعنی اکثر مہدیس انہوں نے کہتے ہیں صحابی نہیں تھا ابو عبید سخفی صحابی نہیں تھے اس نے فلم دیکھ لیا ان کو صحابی بنا لیا ابو عبید علمی بات کرو فلمی باتیں نہ کرو چوتھی مثال اس فلمی کی اور ہماری علمی سورہ حود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضر نو علیہ السلام کی حوالے سے اللہ کی وعی سے بنی آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوہا اس میں انہوں نے بتائی کہشتی کیسے بنی ہے رات و رات درخت ہوگئے ہیں ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں مرزانہ طور پر وہاں سب کچھ ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لیں رات و رات درخت ہوگئے اور پھٹے چرے اور حضر نو علیہ السلام کی کشتی بنگی فلم دیکھیں ہالی ووڈ کی کتاب نہ پڑھیں کتابی نہ بنیں ڈرامے کیسے کرتا ہے میں علمی کتابی ہوں کتاب میں کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دو سال لگے کشتی بنانے میں تفسیر خازن سورہ حود آیت نمبر اٹھتیس کی تفسیر لکھتے ہوئے امام علی بن محمد بن ابراہیم لکھتے ہیں کہ حضرت عبر ابباس کہتے ہیں کہ دو سال لگے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے میں اور فلمی کیا کہہ رہا ہے فلمی کذابی رات و رات جناب درخت ہوگئے اور پھٹے چیرے اور نو علیہ السلام کی کشتی بنگی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لیں دیکھی ہوئی ہے چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام امام علی بن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو وہ دائیت پہ آ جائے گا سیدنا امام علی بن یاسر بھی حبشی تھے تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا رنگ تو کالے ہی ہوگا ناک تو موٹے ہی ہوگا اور تو موٹے ہی ہوگا امام علی بن یاسر حبشی تھے لا حول ولا قوت الا باللہ فلم دیکھ لی نا عمر سیریز جس میں اپنا فلم آیا گیا کہ وہ جس شخص نے یہ کردار یا رول ادا کیا وہ کالا تھا تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ حبشی تھے اوہ بھائی کتاب پڑھ لو فلموں پر اعتبار نہ کرو فلمی صاحب دعویٰ آپ کا کتابی ہے اور باتیں فلمی ہیں امام نبی رحمت اللہ علی کی کتاب تحضیب الاسما واللوگا جلد نبر دو صفحہ نبر دو سو باون پر لکھا ہے کہ آپ عربی نسل تھے آپ عربی تھے حبشی نہیں تھے اس بند نے حبشی بنا دیا اور کالا بنا دیا لا حول ولا قوت الا باللہ کتاب تو یہ کہتی ہے کہ آپ عربی تھے حبشی نہیں تھے اس نے وہ فلم دیکھ لیا اور حضرت عمر بن یاسر کو حبشی بنا لیا لا حول ولا قوت الا باللہ پانچ مثالیں پانچ اور یہ پانچ قدد ایک اور بھی ہوتا ہے لعنت کے لئے بھی استعمالہ پھٹے ہیں مو تیرے فلموں کی باتیں کر رہا ہے کتاب کی باتیں نہیں کر رہا کیسا تو علمی کتابی ہے اور جھوٹ کیسے بولا کے امی جمیل نے نکاح کرنا چاہا حضرت عبداللہ سے انہوں نے انکار کر دیا تو وہ نفرت میں آگئی نفرت تو کرتی لیکن یہ تو جھوٹ ہے نا کہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور پھر سویباکو انہوں نے واپس کر دیا دو جھوٹ یہ اور چار یہ دوسرے فلمی کتابی چھے جھوٹ ہم نے اس کے آپ کو دکھا ہے چھے جھوٹ اور اس سے پہلے دو سو پچاس جھوٹ ہم اس کے دکھا چکے ہیں تو دو سو پچاس اور چھے ملائیں دو سو چھپن جھوٹ ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت جو دو سو چھپن جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنت ہی ہوں گی اللہ مان و اللہ فید اللہ مان و اللہ فید